اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک اور جائز تمناعے پوری فرمائے یہاں پر دوستو میں بنا رہی ہوں انار دانا گوشت اس کے لئے میں نے تین گلاس پانی لیا ہے اور ہاف کے جی مٹن لیا ہے یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور ساتھ میں دوستو دو عدد میڈیم سائز پیاز لیے تھے انہیں اس طرح سے سلائس میں کٹ لیا یہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور ساتھ میں ون ٹیبل سپون بھر کر جنجر گرلک پیسٹ اور دوستو میں نے اس میں پانی تھوڑا زیادہ لیا ہے کیونکہ مجھے اس میں سے مومنہ کے لیے یخنی نکالنی تھی اس لئے میں تھوڑا پانی زیادہ لیتی ہوں اور پس دوستو اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی ہاف ٹیبل سپون سالٹ سالٹ آپ اپنی تیسٹ کے مطابق ہی ڈالیے اور بس دکھ کر میں چونکہ اس کو ککر میں بنا رہی ہوں تو میں نے اس کا لیڈ لگایا اور جب ویسل اس کی بولنے لگی تو اس کے چھ منٹ کے بعد میں نے اس کو کھول دیا تو یہ دیکھیں گوشت کتنا اچھی طرح سے گل گیا اور دوستو یہاں پر میں اس میں آپ سارے مسالے آئٹ کر دوں گی یہ میرے پاس ٹماتر ہے ایک ٹماتر لیا اسے میں نے باریک کاٹ لیا یہ بھی اس میں آئٹ کر دیا ایک ہری مرچ اسے بھی باریک کاٹ کے اس میں ڈال دیا اور دوستو آپ سب کی پسندیت کی کا بہت بہت شکریہ ساتھ میں ہی دوستو اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس اور بس دوستو اس کو میں نے مکس کیا اور دوستو کھانا ہمیشہ وہی ہوتا ہے بس تھوڑ ایسا اس میں مسالوں کو چینج کریں تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور اب میں یہاں پر اس میں سارا گرم مسالہ آئٹ کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے کڑی پتے لیے ہیں چار وہ میں ڈال دوں گی آپ کے پاس اگر بڑے ہوں تو آپ دو ہی ڈالیے چار سے پانچ ہیتھت کالی مرچیں سابت کالی مرچیں اور دو لونگ اور دوستو جب آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں تو دل بہت خوش ہو جاتا ہے اور دل سے آپ سب کے لیے دعائیں نکلتی ہیں بہت بہت شکریہ اور ساتھ میں ہی دوستو اب میں ڈال دوں گی اس میں ون انچ کا دال چیننے کا ایک ٹکڑا ڈال دیا اور ہاف کپ آئل ڈال دیا مجھے دوستو آئیڈیا ہے تو میں اسی طرح سے ڈال لیتی ہوں ویسے یہ ہاف کپ تھا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے مسالہ جو ہے یہ میرا بھن گیا اب یہ ہے دوستو اس کا میجک یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون انار دانہ لیا ون ٹی سپون زیرہ اور ون ٹی سپون سوکہ دھنیا لیا اور اسے ڈرائی روزٹ کرنے کے بعد گرائنڈ کر لیا اور یہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور دوستو جیسے ہی یہ مسالہ اس کے اندر ایڈ ہوا تو اس کی حشبو ایک دم سے لا جواب ہوگی اور یہی ہوتا ہے دوستو کھانوں کا میجک ہمیشہ وہی دال وہی سبزی چکن مٹن سب وہی چیزیں ہوتی ہیں بس ہلکا سا مسالے کو چینج کرنے سے کھانا جو ہے اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور بس دوستو یہ دیکھیں مسالہ میرا بہت اچھی طرح سے بھن کے تیار ہو گیا یہاں پر اس میں میں نے ڈال دیا ہاف کپ پانی تاکہ اس میں تھوڑی سی گریوی بن جائے یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے اور بس دوستو اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں تین عدد ہری مرچیں نوی سوری دو عدد میں نے ہری مرچیں لی ہیں اور انہیں میں نے بری کٹ لیا اس طرح سے سلائس میں اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اور میں نے اسے ایک سی ڈیڈ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیا اس سے اس میں بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے گریوی میں ہری مرچوں سے اور بس دوستو یہ دیکھیں ایک سی ڈیڈ منٹ کے میں نے اس کو ڈھکا اور جیسے اس کو میں نے کھولا تو اس کی شبو ایک دم چینج تھی اور اب یہاں پر یہ گریوی جو ہے دوستو مشاللہ سے تیار ہو چکی ہے یہاں پر میں ڈال دوں گی اس میں سوکھی میتھی اور کسوری میتھی جو ہوتی ہے وہ اور ساتھ میں ہی یہ دھنیا ڈال دیا اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور دوستو یہ اناردنا گوشت الحمدللہ تیار ہو گیا اسے آپ نان کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا لگی